ملکم بک گئیز ملکم بک گئیز ملکم بک گئیز میں آج کے بعد سب سے ایکسائیڈ ہو ہوتا ہے باہر نکلنے کے لئے یہ نئے لڑکے ہوں گے جب یہ نئے لڑکے آیا ہیں ٹیم میں آیا ہیں عبداللہ شفیق ہے آغا سلمان ہے جب ہم نئے تھے ہمیں بھی ایکسائیڈ تھا ہم ایکسائیٹمنٹ میں فیل کرتے تھے کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے تو میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ جو نئے لڑکے آئے ہیں ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ شوق ہونا چاہیے مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے کہ ان کو ہے ایکسائیٹمنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ باہر جانے کا کہ یہ آ رہا ہوں اور یہ جو ہے ایکسائیٹمنٹ ہو یا نہ ہو لیکن جو زیادہ باہر جاتے ہیں فوراں ہی کھانے کے لئے وہ ان کا بھی میں نے یہ جو حسن علی کا گروپ ہے یہ لوگ زیادہ باہر جاتے ہیں حسن ہے فائن میں بھی سٹور پر سیفی بھائی تھے یہ فوراں ہی آتے تھے تو وہ ان کا کھانا ہوتا تھا نکل جاتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے کچھ ایک پرانے پلیئرز کا بھی مجھے پتہ ہے بڑے شوقین تھے پارٹی پوٹی کے فوراں نکل جاتے ہیں آپ تو وہ زمانہ نہیں رہا آپ تو مجھوان نہیں رہا آپ تو مینجمنٹ بڑی آ چکی ہے ہم تو یہی تک ہے کہ کھانے تک ہی جاتے ہیں تو وہ ہی تک ہے تو یہ لگتا ہے کہ مینجمنٹ نے کافی چیز کو سوبر ڈاؤن کیا ہے اور اور کرنا چاہیے یا کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی مینجمنٹ نہیں کرے گی تو ویسے بھی جو سوشل میڈیا کا دور جو آپ کرکٹ ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو ہر جگہ کی رسٹرکشنز ہیں آپ نے ٹائم پہ آنا ہے ٹائم پہ جانا ہے کیونکہ آپ بہت جلدی کلک ہو جاتے ہو ہم ایسا ابھی ہم ملبرن سے آ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا آپ لاہور میں پھر رہے ہو کیونکہ نائنٹی پرسٹنٹ وہاں پہ پاکستانی انڈیا ہے آپ ہوتل سے نیچے جاتے تھے تو آپ کو نیچے ہر طرف اتنے لاہور میں مجھے لگتا ہے لاہور ہی نہیں ہے جتنے اُدھر اتنے زیادہ پاکستانی ایشین کمیونٹیز ہیں تو دو منٹ میں آپ کلک ہو جاتے ہو تیسرے منٹ میں آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے انسٹیگرام پہ اور آپ پھر سیڈنلی جو ہے آپ ٹرنڈ کرتے ہو اور آپ کو پوری عوام ٹرول کر رہے تھے کہ یہ دیکھو یہاں پہ گئے ہیں یہاں پہ گئے ہیں اس لئے وہ نہ چاہتے بھی سب پلیئرز کو پتا ہے تو وہ خود اپنا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائے کہ جس سے ہمارے لئے آگے مشکل ہو تیرے لحاظ سے ٹیم میں سب سے فان فالنگ کیس کی ہے کافی سارے ہیں کوئی ایک کا نہیں کہوں گا بابز کو میں نمبر ون پہ کہوں گا باقی سارے میرے خال سے ہیں ایک جتنے ہیں اس میں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے کافی سارے ہیں لیکن یہ ہے کہ بابز کی اس کی ورلڈ وائٹ جو ماشاءاللہ اس کی بچان ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کی زیادہ ہے اب ہم شادی کا پوچھتے ہیں شادی ہوئی کیسے پکڑ میں کیسے آیا کیسے یہ سب کچھ ہوا کیا سین تھا لاو اور ارینج مکسی تھی میں چھپا ہوں لاو اور ارینج مکسی تھی فیملی کو بھی پسند تھی تو وہ اس طرح بھی ہو گیا کیونکہ یہاں کی نہیں تھی نورویجن نورویجن سے تعلق ان کا تو ادھر تو آتی نہیں تھی وہ پاکستان میں تو اچھا میں تیرے سے لائکس اور ڈسلائکس پوچھوں گا تو فیوریٹ ہانیمون دیسٹینیشن فار اگزامپل مالدیوز فیوریٹ میوزک آج کل مجھے آسے مزے بہت پسند ہے فیوریٹ سانگ وہ جن کا خاص سونی نہیں زمانے نہیں وہ بہت پسند ہوں اور فیوریٹ مووی فیوریٹ مووی کل ہونا ہو ہوگا نائس اچھا اچھا مجھے کبھی یہ دیں رہا مجھے کبھی دیں رہا بہت پریتی زنطہ بول ستا ہوں پریتی زنطہ فیوریٹ کانٹری ویزت اگن one actor آپ لیکن ہے؟ اہمممم ایک خامل جو تگر آپ کو مشکہ کرنے اللگاہ امران عباس ایک خامل zijn کہ موڈلنگ زیادہ میرے خیال سے ان کے لیے زیادہ اچھا صحیح اچھا white ball اور red ball white ball why مجھے سے لگتا ہے کہ white ball کا دور ہے صحیح driver اور passenger princess تو drive کرنا پر پرپر کرتا ہے یا پھر always اچھا اب last over رہ گئے match میں تو یہ چاہیے چاہیے جیتنے کے لیے کس پاکستانی بیٹسمن کو چوز کرے گا ویسے مجھے باپتہ یا یہ کبھی بھی آپ کے لیے ایسا سوال نہیں ہوتا کہ آپ ready ہو یا نہیں ready میرے خیال سے اس سے اچھے بڑی blessing اور اس سے اچھے opportunity نہیں ہوتی to be a captain of a cricket team it's a very proud thing but اس کو اچھے سے کرنا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے it's not an easy thing تو مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں ready ہوں یا کبھی یہ بھی نہیں لگا کہ میں ready نہیں ہوں تو مجھے خود بھی نہیں بتا جب آئے گی تو مجھے پتا چلے گا کہ اگر آئے گی تو پھر i'll see what کیا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے کبھی یہ بھی نہیں لگا کہ میں نہیں کر سکتا یا مجھے کبھی یہ بھی نہیں لگا کہ میں کر سکتا ہوں so it's a no no feeling so if you were a captain and last over it میں آپ کو چوبیس runs چاہیں جیتنے کے لیے تو کس batsman کو چوز کرو گے پاکستان میں سے یا worldwide میں سے worldwide کر لو میں Maxwell اور فخر زمان کو صحیح اچھا اب میں ایک ایک نام لوں گا اور تیرے دماغ میں جو ایک ورڈ آتا ہے ان کے لیے تو نے بولنا ہے سوچے سمجھے بغیر انزمام الحق legend سر فراز captain مکی آرثر great coach وسیم اکرم legend وکار یونس yorkers اچھا اب تو ان کو رانک کرنا ہے on the basis of their performance 1, 2, 4 محمد رزوان فخر زمان محمد حریس افتخار احمد اچھا ان کو رانک کرنا ہے پہلے فرز سے 4 مطلب 4 مطلب جو 1st مطلب being the best 4 آجہ کس سنس میں wicketkeeper یا performant کون کون سے دوبارہ بتانے محمد رزوان فخر زمان محمد حریس افتخار احمد it's a different thing کیونکہ فخر میرے خیال سے وندے میں ٹاپ پہ کاؤں گا رزوان کو ٹی ٹونٹی میں کاؤں گا صحیح so اس کا وائس ورسا یہ مطلب اگر وندے ہوا تو فخر ہے پھر رزی پھر افتی پھر حریس اگر ٹی ٹونٹی ہوا تو رزی پھر افتی پھر فخر پھر حریس 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 is because he's young he's a great talent but obviously because of his he's a new hair but he's a great talent صحیح اچھا اب ان کو دونے لکس پہ رنگ کرنے شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ امام الحق you yourself as well and محمد رزوان اچھا اچھا دیکھنے سیلپ اویڈنس کتنی ہے بس ٹھیک ہے مجھے مجھے آپ رزی کو کر تو top پہ اچھا شاہین کو پھر نسیم and then می یہ بہت humble ہو گیا کوئی بات نہیں تو اچھا گوڑلوگنگ بندہ اپنے اپنے امکو top پہ کہنے سے کوئی پڑھنی پڑھتا کوئی احمد شہزاد great talent شاہد افریدی بوم بوم رمیز راجہ کومنٹیٹر best ever اچھا میں کچھ ڈشیز کے نام لوں گا اور تجھے ڈشیز سے بہت بھوک لگ رہی ہے بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے بھی کھاتے ہیں اس کے بعد کچھ اب میں ڈشیز کے نام لوں گا ان ڈشیز سے تجھے جو پلیئر یاد آتا ہے اس کا نام لینا ہے کابلی آلو انڈے آلو انڈے شرجیل خان برگر برگر شان مسود اوکے اور بریانی بریانی بہابر اور میں اوکے ایمام میرا ایک سوال ہے تیری شادی سے پہلے تیری کمرے میں بہت ہنگ آؤٹ سوچے تھے بڑا شغل لگتا تھا اب بھی شادی کے بعد بھی کیا وہ سین ہے سیم سٹوری ہے سیم سٹوری ہے اب یہ ہے کہ پہلے جو چائے تھا ایک ہمارا پلیر ہے برار احمد وہ بناتا تھا یا کبھی بابر بناتا تھا اب میری بیگم بناتی ہے ہم شگر لگاتے رہتے ہیں وہ چائے بنا کے دیتے ہیں پلیسٹیشن بگرہ کھیلتے تھے پلیسٹیشن کھیلتے تھے شان مسود کو بہت شوق ہے وہاں بریاز اور اماد ویسی یہ تین پلیر تھے جو مجھے کبھی بھی نہیں رہا شوق پلیسٹیشن کا سو دارو ایٹ امام بہت مزایا ہے تیر سے بات کر کے آپ کو بھی آپ کی team کو it was lovely having you guys thank you so much thank you guys also stay tuned